مجھے کرسمس کے دن بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک شخص کو جلال دیا جاتا ہے اور میں اس کے بارے میں آج بات کروں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یسو کے نام کو جلال دیا جاتا ہے آج کے کلام کی طرف چلتے ہیں ہم مکشوہ پانچ باب میں دیکھتے ہیں کہ یوہنہ نے رویا دیکھی اور اس میں ایک تمار کو دیکھا جو کہ کھل نہیں سکتا تھا اور کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ اس تمار کو کھول سکے پھر ایک بزرگ نے یوہنہ سے کہا مت رو دوسری لفظوں میں کہ یوہنہ تم پر سکون ہو جاؤ کیونکہ دعوت کی اصل سے ایک ہے جو کہ سب چیزوں پر غالب آیا ہے اور اس تمار کو کھولنے کے لائق ہے اب یہ دعوت کی اصل کیا ہے دوسرے لفظوں میں دعوت زمانہ قدیم کے عظیم بادشاہوں میں سے ہے اور خاص کر یہ خودی لوگوں میں وہ اس کی ایک عظیم بادشاہ کے طور پر بہت عزت کرتے تھے لیکن یہ بزرگ کہتا ہے کہ دعوت کی اصل وہی جس سے دعوت نے اپنا وجود حاصل کیا اس کی قوت کو اس کے اختیار کو یہی ہے وہ جو کہ فاتح ہوا اور یہی سب پر غالب آ سکتا ہے یہ موہروں کو کھول سکتا ہے وہ دعوت کی اصل ہے وہ کل اختیار کا ممبا ہے صرف وہی ہے جو کہ سب سے اوپر ہے صرف وہی ہے جس کا نام سب ناموں سے آلہ ہے اور ایک دن ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان نقرار کرے گی کہ وہ خداوند ہے جب ہم کرسمس کے دنوں کے تعلق سے سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو ہی ان دنوں کی اصلی وجہ ہے صرف وہی ہے یہ وہی ہے جو زمین پر آیا آپ جانتے ہیں کہ یوہنہ نے بتایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور لکا اسے ابن آدم کہتا ہے یعنی ایسا منفرد انسان جو اس سے پہلے کبھی قرآن عرض پر پیدا نہیں ہوا یہ یسو مسیح ہے خدا نے انسانی جسم اختیار کیا یہ وہی ہے جسے تمام قومیں اور اختیار والے اس کا اختیار حاصل کرتے ہیں اور یہ دعوت کی اصل ہے یسو مسیح حالیلویہ وہ کیسا شاندار نجات دہندہ ہے یہ کس قدر شاندار وقت ہے کہ ہم اس کا جشن مناتے ہیں جو کہ زمین پر آ گیا وہی جو سب چیزوں پر غالب آیا ہے وہی جو کل علم کی موہروں کو کھولنے کے لائق ہے کل اختیار رکھتا ہے صرف وہی ہے جس کا نام یسو ہے وہ دعوت کی اصل ہے وہ کل اختیار کا منبع ہے صرف وہی ہے جو کہ سب سے اوپر ہے صرف وہی ہے جس کا نام سب ناموں سے آلہ ہے اور ایک دن ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان نقرار کرے گی کہ وہ خداوند ہے اس لیے کرسمس کے دنوں میں آپ اس کے آگے جھک جائیں اور اقرار کریں کہ وہی خداوند ہے اور آج اس کی پرستش کریں